ہیلو میرے دوستوں میرا نموی شہزاد ہے آج میں آپ سب لوگوں کے ساتھ ایک کہانی شیئر کرنا چاہوں گا کمزوروں پر رحم کرو ایک جگہ ایک چھوٹا سا طلاب تھا جہاں مینڈکوں کا ایک خاندان رہتا تھا ایک دن چند لڑکے طلاب پر تفریق کے لیے آئے انہوں نے تفریق کے لیے طلاب میں پتھر پھینکنا شروع کیے اور چند پتھر تو طلاب کے پار پھینکنے کا مقابلہ بھی ہوا ادھر مینڈکوں کا برا حال تھا طلاب ویسے ہی چھوٹا سا تھا اور پتھر طلاب کے اندر گر رہے تھے بچارے مینڈکوں کو ایسی مصیبت سے پہلے کب پالا پڑا تھا ان کو تو برسات کے کتروں سے زیادہ بھاری چیز سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا یہ تو پتھر تھے جو ان مینڈکوں کو لگتے تو وہ شدید زخمی بھی ہو سکتے تھے ان مینڈکوں کے پاس طلاب کے اندر پڑے ہوئے بڑے پتھروں کے پیچھے چھپ جانے یا طلاب کی زیادہ گہرائی میں چلے جانے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں تھا لڑکوں کا کھیل مستقل جاری رہا پتھر طلاب میں مسلسل گر رہے تھے مینڈکوں کا ڈر کے مارے برا حال تھا کیونکہ بعض پتھر تو اتنے بڑے تھے کہ کسی مینڈک کو ایسا کوئی پتھر لگتا تو وہ مر ہی جاتا آخر کار ایک بوڑھے مینڈک نے ہمت کی اور طلاب سے سر نکال کر ان شریر لڑکوں سے التجاہ کی کہ وہ طلاب میں پتھر پھینکنا بند کر دیں ان کے کھیل سے اس کا پورا خاندان خوف زدہ ہے بوڑھے مینڈک نے مزید کہا مینڈک ایک کمزور سا جاندار ہے کوئی مر گیا تو کیا ہوگا یہ تم لڑکوں کا تو کھیل ہوگا لیکن ہمارے لئے تو جان کا خطرہ بن گیا ہے اس پر لڑکوں نے طلاب میں پتھر پھینکنا بند کیے اور مینڈکوں کے خاندان کی جان میں جان آئی سبق ایسا کھیل یا مزاق اچھا نہیں جو دوسروں کے لیے تکلیف اور پریشانی کا سبب بنے دوستوں میں امید کرتا ہوں آج کی یہ کہانی آپ سب کو پسند آئی ہوگی میں آپ کو کسی اور ویڈیو کے اندر ایک نئی کہانی کے ساتھ ملوں گا خدا حافظ موسیقی موسیقی